میں انڈیا کے اندر نابی ختمی مرتبت رحمت اللہ علمین آقے دو جہاں سید انسو جہاں نبی الانبیاء نبی رحمت نابی احمد مجتبہ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی صفات پر اور آپ کی محبوبہ قینات کے کل مومنین کی امی جان سیدہ افیفہ عطیقہ صدیقہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالی صفات پر جو رقیق گلیز بے غیرت حملے کیے گئے ان کی حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں حضراتی بکار انڈیا اس وقت اسلام دشمنی مسلمان دشمنی کی عالمی سطح پر قیادت کرتا جا رہا ہے انڈیا کی سرکاری پارٹی بی جے پی بھارتی یا جنتہ پارٹی کی ترجمان نوپ و شرمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی گھر والی بلکینات کے مومنوں کی امی امی عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انتہائی گلیز زبان استعمال کی جس کی وجہ سے امت مسلمہ سراپہ احتجاج ہوئی تاکہ یہ تو یہ تھا کہ انڈیا کی گورنمنٹ جو اپنے آپ کو ایک جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اس گستاخ ملعونہ مقہورہ کے خلاف کارروائی کرتے انہوں نے الٹا مسلمانوں کے اوپر شیلنگ پرچے درج کرنا ظلم کرنا اخیر کر دی لیکن میں داد دیا بغیر نہیں رہ سکتا اممان کی مفتی کو جنہوں نے ایک عالمی فتوہ جاری کیا کہ انڈیا کا بیکارڈ کیا جائے اور ملعونہ نوپو شرمہ نے جس بے شرمی کے ساتھ ام المومنین ام احشہ صدیقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے ہیں اس کا بھرپور جواب دیا جائے تو عرب قوم کی غیرت جاگی انہوں نے انڈیا کی مسنوات کا بیکارڈ کیا اور انڈینز کو اپنی ملازمت سے نکالنا شروع کیا اب مودی حالانکہ اس نوپو شرمہ کو مودی کی بھی اشیر باد حاصل تھی انڈیا کی کابینہ کی وفاقی کابینہ کی بھی اشیر باد حاصل تھی اور انہوں نے بجائے نوپو شرمہ کے کلاف ایکشن لینے کے الٹا مسلمانوں پر ظلم کیا تھا لیکن جب عرب دنیا جاگی تو انہوں نے نوپو شرمہ کی پارٹی رکنیت بھی ختم کی عہدہ بھی ختم کیا لیکن یہ کچھ بھی نہیں یہ وقتی طور پر ہے یہ بغیرت پھر اسی طریقے سے اس سے بھرپور انداز میں یہ بار 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 مسلمانوں کو انجیکٹ کر کے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر غیرت زندہ ہے یا نہیں لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گا اپنے ملک پاکستان کے بھکاری وزیر آزم کے حوالے سے کہ اس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی انڈیا کے ساتھ تجارت کی رستے کھولنے کا اعلان کیا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہم دنیا کو لیڈ کرنے والا ہمارا ملک جس کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے ایٹم بم بھی ہے یہ فوری طور پر بجائے اس کے بادر کھولنے کی بات کرتا یہ کہتا کہ تب تک ہم تمہارے ساتھ رابطیں قیم نہیں کریں گے اور یہاں پر سفیر کو بلا کر اعتجاج کرنے کے بجائے سفیر کو نکالا جاتا اور دھمکی دی جاتی کہ ہر قسم کے تعلقات ختم بلکہ رسول اللہ کے نموز کی خاطر ہم پانے کے لیے اگر جنگ کر سکتے ہیں اگر ہم سرحد کے لیے جنگ کر سکتے ہیں اگر ہم تجارت کے لیے جنگ کر سکتے ہیں اگر ہم کشمیر کے لیے جنگ کر سکتے ہیں یہ ساری سرحدیں آرزی ہیں اور اصل ریڈ زون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے یہاں پر اعلان کھلا ہوتا کہ ہم کسی قسم کی کوئی معاہدہ کسی قسم کی کوئی صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دیکھتے پھر وہی وقت آ جاتا کہ آخری سلطان سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد الحمید کے دور میں جس وقت اعلان ہوا تھا فرانس کی گورنمنٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلاف ایک ڈراما ایک فلم چلانے کا اعلان کیا تھا حالانکہ اس وقت سلطان عبد الحمید کی حکومت ہچکولے کھا رہی تھی آخری سانسو پر تھی بغاوت پورے عروج پر تھی مگر وہ غیرت مند مسلمان تھا میرے ملک کے حکمرانوں کی طرح بے غیرت بے غص اور بے زمیر نہیں تھا اس کے اندر اسلام کی ہمیت تو غیرت تھی اس نے فرانس کے سفیر کو بلا کر کہا تھا کہ اپنے ملک کی گورنمنٹ کو کہہ دو اپنے ملک کے سربراہ کو صدر کو کہہ دو کہ وہ فلم ریلیز نہ کرے ورنہ میں اعلان جہاد کر دوں گا پھر دیکھوں گا کہ فرانس کے ٹکڑے اور حصے بکرے ہوتے ہیں یعنی فقط ان کے ایک دھمکی آمیز بیان اور شفیر کو ایک تھرٹ نے سلطان عبدالحمید کی ایک تھرٹ نے فرانس کی کان کھول دیئے ان کو صدہ کر دیا اور پھر جب تک سلطنت عثمانیہ قیم رہی فرانس کو جورت نہ ہوئی کہ وہ فلم ریلیز کرتے لیکن افسوس کہ میرا ملک وہ ہے میرے ملک کے حکومتیں اگر پچھلی حکومت فرانس کے خلاف نکلنے والے ٹی ایل پی کے اس احتجاد کے خلاف شیلنگ کے بجائے ان کی گرفتاریوں کے بجائے ان کے اوپر تشدد اور ظلم کے بجائے ان کی جیل بندی کے بجائے اگر فرانس کے سفیر کو سارے حکمران یہ رسول اللہ کے بیکاری بننے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کے در سے مانگنے کے بجائے یہ آئی ایم ایف اور مغرب کے بیکاری اور ان کے چمچے ہیں یہاں پر میں امت مسلمہ سے درخواست کروں گا اگر ہمارے حکمران نہیں بھی جاگتے تو امت کے مسلمان جاگو اور انڈیا کا بیکار کرو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ انڈیا حصے بکرے بھی ہوگا اور ان کو اپنے گستاخی کے کرنے کے احساس بھی ہوگا اور انشاءاللہ پھر ہم انڈیا کے اوپر مسلمان حکمرانی بھی کریں گے اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور بیدار ہونے توفیق با فرمائے